السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عزیز طلبہ اللہ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے اسلامیات جماعت داہوں کے لیے ہم نے پچھلے ہفتے میں حدیث نمبر پندرہ اور سولہ روزے سے متعلق پڑی تھی آج ہم موضوعاتی مطالعہ نمبر سات کا آغاز کریں گے اس موضوعاتی مطالعہ کا عنوان ہے آئلی زندگی آئلہ خاندان کو کہتے ہیں آئلی زندگی یعنی خاندانی زندگی خاندان میاں بیوی اور بچوں اور ماں باپ پر محیط چند افراد کو خاندان کہا جاتے ہیں آج کی اس موضوعاتی مطالعہ میں چند لانگ کوئیسٹن بھی ہیں اور کچھ شارٹ کوئیسٹن ہیں آج کی اس وضاحت کے اندر ہم ان کوئیسٹن کو بھی حل کریں گے تو سب سے پہلے تو ہم وہ چند اہم نکات جن کی ہم وضاحت کریں گے وہ دیکھتے ہیں خاندانی نظام کی اہمیت سب سے پہلے تو آئلی زندگی کا مانا اور مفہوم عزیز طلبہ میں نے آپ کو بتایا کہ آئل خاندان کو کہتے ہیں اور اس سے مراد گھریلو یا خاندانی زندگی ہے جس کو انگریزی میں فیملی لائف کہا جاتا ہے اس کے لیے اور بھی مناسب الفاظ استعمال ہوتے ہیں جیسے کمبہ ہے یا گھرانہ ہے آئلی زندگی سے براد وہ زندگی ہے جس میں ایک انسان چند افراد یعنی بی بی بچوں کی معاشی ذمہ داری لیتا ہے تو اس کو خاندانی نظام کہتے ہیں یہ آئلی زندگی کا مانا اور مفہوم ہے آئلی زندگی کی اہمیت کیا ہے انسان پیدائش سے لے کر موت تک ساری زندگی ایک خاندان میں گزارتا ہے اور خاندان کے مختلف رشتوں کی بنیاد پر یہ ایک دوسرے سے منسلک ہوتے ہیں اکٹھے ہوتے ہیں اور اس سے ایک معاشرہ وجود میں آتا ہے اسلامی طرز زندگی وجود میں آتی ہے اگر یہ دین اسلام کے قوانین و زوابط کے مطابق چلتے ہیں تو معاشرے پر بہت اچھے اثرات پڑتے ہیں اس کے بعد تسکین فطرت کا باعث ہے کہ ایک خاندانی زندگی اس لیے کہ اس کے دو بنیادی ستون وہ میاں بیوی ہیں زوجین ہیں خران مجید میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں وہی اللہ ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا کہ وہ اس سے سکون حاصل کرے تو فطرت کی تسکین کا باعث ہے یہ تعلق پھر اخلاقی تحفظ ملتا ہے آئیلی زندگی میں اخلاقی تحفظ ملتا ہے یعنی نکاح میں آنے کے بعد میاں بیوی یہ غیر اخلاقی حرکتوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں شیطان کی چالوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں اسی مناسبت سے اس رشتے کو احسان کا نام دیا گیا ہے اور احسان کا معنی ہے تلا بند ہو کر محفوظ ہو جانا پھر یہ ایک دوسرے کے رنج و راحت میں شریف ہوتے ہیں میاں بیوی عقد نکاح سے ایک ایسا رشتہ وجود میں آتا ہے کہ ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں معاملات میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں دکھ سکھ میں بیماری میں خوشی میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں آئیلی زندگی کے تین مقاصد ہیں ایک تو نسل انسانی کی بقا آئیلی زندگی کے ذریعے سے ممکن ہے پھر اس کی افضائش نسل کی افضائش بڑھوتری پھر راحت و سکون اس رشتے کی بنیاد پر آئیلی زندگی کی بنیاد پر پھر زوجین کے درمیان محبت اور رحمت کا یہ رشتہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمًا کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہاری ہی جانوں میں سے تمہارے جوڑے پیدا کیے تاکہ ان سے سکون حاصل کرو اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کیے اسی طرح نکاح کے بعد احساسیں ذمہ داری پیدا ہوتی ہے جب آدمی تنہا ہوتا ہے تو اس کی سوچ اور فکر صرف اپنی ذات تک مادود ہوتی ہے جب اس کا نکاح ہو جاتا ہے پھر اس کو اپنے بیوی کی فکر پھر جب اس کی اولاد ہو جاتی ہے اپنے بچوں کی فکر اور وہ خوب محنت کرتا ہے اور محنت پر اللہ ربیز والجلال اس کو محنت کا سمرہ اور پھل عطا کرتے ہیں اب ان دونوں کی زوجین کی ایک ذمہ داری ہے اولاد کی تربیت اس کی تعلیم کا خیال لکھنا تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنو قو انفس کو اے ایمان والو اپنے آپ کو و اہلیکم اور اپنے اہل خانہ کو اپنے گھر والوں کو بچاؤ آگ سے آگ سے بچاؤ اب یہ ذمہ داری ہے ماں باپ کی کہ وہ اپنے اولاد کی تربیت کریں اور ان کو دین سکھائیں ان کو اچھی تعلیم دیں اچھی تربیت کریں اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو اولاد کے لئے بہت بڑا مقام اتا فرمایا اور یہاں تک اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنت ماں کے قدموں میں ہے اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اور باپ کی نرازگی میں اللہ کی نرازگی ہے عزیز طلبہ آج ہم نے اس موضوعات مطالعہ کے اندر جو تین لانگ کوئسن ہیں ان میں سے ایک لانگ کوئسن ہم نے پڑھا ہے اب ہم اس موضوعات مطالعہ کی برندخانی کرتے ہیں اور یہی جو ہم نے اہم نکات پڑے ہیں اس کی وضاحت وہاں ہمیں ملے گی اب کتاب کھولتے ہیں عزیز طلبہ یہ موضوعات مطالعہ نمبر ساتھ ہے آئیلی زندگی کی اہمیت اس کی بلندخانی کرنے سے قبل آپ دیکھیں آخر میں یہ سوالات ہیں آئیلی زندگی سے کیا مراد ہے اس کا جواب آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ آئیلی زندگی سے مراد خاندانی زندگی ہے کہ انسان پیدائی سے موت تک تو ہے ایک خاندان میں رہتا ہے اور اس میں باہم آپس میں ان کے تعلقات ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے حقوق وابستہ ہوتے ہیں جن کی ادائیگی سے ایک بہترین معاشرہ قائم ہوتا ہے پھر خاندانی نظام کی اہمیت پر نوڑ لکھیں یہ دوسرا ہمارا لانگ کوئیسن ہے تو اب آپ اس کی بلند خانی میں دیکھیں گے جو پوائنٹس آپ کو بتائے گئے تھے ان کی وضاعت ہوتی چلی جائے گی آئیلی زندگی سے مراد خاندانی زندگی ہے انسان پیدائی سے موت تک ساری زندگی اپنے خاندان میں گزارتا ہے خاندان کے افراد مختلف رشتوں کی بنا پر ایک دوسرے سے ممسلک ہوتے ہیں انسانی تمدن کی ابتدابی خاندانی نظام سے ہوئی اور اس کی بقا کے لیے بھی اس کا قیام ضروری ہے گویا خاندان معاشرے کا بنیادی جزو ہے اور معاشرے کے اثرات خاندان پر بھی مرتب ہوتے ہیں معاشرے کی بنیاد خاندانی نظام اور مرد عورت کی پاکیزہ آئیلی زندگی پر ہے اس پاکیزگی کی متاثر ہونے سے پیچیدگیاں پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ ایچ آئی وی ایڈز جیسی مولک امراض پیدا ہوتی اس لیے اسلام نے اللہ کی قائم کی ہوئی حدود پر سختی سے عمل کرنے کی ہدایت کی ہے اس پر عمل نہ کرنے کی صورت میں معاشرے کی شیرازہ بندی جو معاشرے کا اکٹھ ہے اتفاق ہے جوڑ ہے ناممکن ہے اور معاشرہ انتشار سے نہیں بچ سکتا زوجین کا مہمی تعلق اشادِ باری تعالی ہے ترجمہ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے اس طرح نکاح ایک جوڑے کے درمیان عائلی زندگی کی جائز بنیاد فراہم کرتا ہے جس کے نتیجے میں پاکیزہ تعلقات وجود میں آتے ہیں قرآن نے رشتہ اس دیواج کو احسان کا نام قلعہ بند ہو کر محفوظ ہو جانا رشتہ اس دیواج میں منسلک ہونے کے بعد زوجین محسن یعنی قلعہ بند یا محفوظ ہو جاتے ہیں غیر اخلاقی حملوں سے بچاؤ کے لیے انہیں ایک مضبوط دیوار اور حسار مل جاتا ہے ہر ایک دوسرے کے لیے شریک رنجو راحت بے لوس اور غم گسار ہوتا ہے اور مشکلات و مسائل کے حل میں دونوں ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں یکسوی نصیب ہوتی ہے سوچ غور و فکر اور ذینی صلاحیتوں میں ایک اٹھان اور ان کے استعمال میں لانے سے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں زندگی کا لطف اس وقت حد کمال کو پہنچ جاتا ہے جب گھر کے آنگن میں پھولوں جیسے بچے آ جاتے ہیں جو والدین کے آپس یہ تعلقات کو اور مضبوط کر دیتے ہیں ہر دو طرف سے محبت اور احترام مہمی کا زمزم موجزن ہوتا ہے اور گھر واقعی ایک جنت نظر آتا ہے چونکہ نسل انسانی کی بقا اور اس کی افضائش اللہ تعالیٰ کے نزدیک آئیلی زندگی کا مقصد ہے اور اس پاکیزہ زندگی کا واحد راستہ عقد نکاح ہے ورنہ فطرت کے وہ مقاصد کبھی حاصل نہیں ہو سکتے جو وہ اپنے سامنے رکھتی ہے لہذا کسی معاشرے کے بنیاد کی بنیاد خاندانی نظام اور مرد عورت کی پاکیزہ آئیلی زندگی ہے جب اس بنیاد ہی کو نسط و نابود کر دیا جائے اس کو گلا دیا جائے مٹا دیا جائے تو معاشرہ کی شیرازہ بندی کس طرح ممکن ہے اور اسے انتشار سے کیوں کر بچایا جا سکتا ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے آئیلی زندگی کے استحکام اس کی مضبوطی اور بقا کے لیے نہایت وضاحت سے ادایات دی ہیں اللہ تعالیٰ نے شور اور بیوی کے تعلق کو محبت اور رحمت کا تعلق قرار دیا ارشاد ہوتا ہے وَمِن آیاتِهِ اَنْخَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِي تَسْکُونُ اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّتَمْ وَرَحْمَا اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہاری ہی جانوں میں سے تمہارے جوڑے پیدا کیے تا کہ تم ان سے سکون حاصل کرو اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کی گویا شور اور بیوی کا تعلق ایک طرف تو جبلت کی تسکین کا باعث ہے فطرت کی تسکین کا باعث ہے اور دوسری طرف بامی محبت اعتماد اور رحمت کا ایک رشتہ ان کے درمیان پیدا ہوتا ہے دونوں روحانی تعلق کی بنا پر شارعہ حیات میں ایک دوسرے کے ہم سفر ہوتے ہیں اور ایک مقدس معادے کے تار ایک دوسرے کے مونے سے غم گسار ہوتے ہیں غم خار ہوتے ہیں اسی لئے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے پر منصفانہ حقوق کیے ہیں وَلَهُنَّ مِسْرُ اللَّذِ عَلَهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ اور اسی طرح ان عورتوں کے حقوق ہیں جس طرح ان کے فرائض ہیں رواج کے مطابق تو دونوں کی حقوق ہیں اب اس کے بعد ہم زوجین کی حقوق پڑھیں گے اور پھر اولاد کے حقوق ہم پڑھیں گے تو یہاں تک آج ہم نے پڑھا ہے خاندانی نظام کی اہمیت کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے عزیز طلبہ آپ نورس سے بھی استفادہ کریں گے اور مختصر سوالات جوابات نورس میں لکھے ہوئے ہیں اور یہ تفصیلی سوال جواب بھی وہاں ہیں اور یہاں سے بھی آپ بک سے بھی استفادہ کریں گے آپ نے یہ ایک لانگ کوئسٹن یاد کرنا ہے اور اس پہلے حصے میں سے جو آج ہم نے پڑھا ہے جو مختصر سوالات ہیں ان کے جوابات آپ نے یاد کرنے ہے اللہ کا حمی و ناصر ہو سلام علیکم ورحمت اللہ اللہ کا حمی ورحمت اللہ